موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اے ٹو زیٹ نیوز کے ساتھ میں مسٹر خان حاضر ہوں آج کی خبر تو یہ ہے کہ پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ کرونا سے پاکستان میں آج بیس تک اموات ہوئی ہیں اور تقریباً بارہ سے تیرہ ہزار کیسز ہیں اور ہر روز چھے سے سات سو کیسز آ رہے ہیں تو اس کے بارے میں وہی ہیں کہ زیادہ ٹینشن نہ لیں یہ ایک نارمل فلو ہے لیکن بس یہ ہے کہ صفائی کا خیال لکھیں اور کیونکہ آپ کے لئے تو نارمل فلو ہوگی لیکن جس کی بیماریاں ہیں تو ان کے لئے خطرناک چیز ہو سکتی ہے دوسرا جلدی سے میں نیوز پہ آتا ہوں کہ ایک افسوسناک چیز ہوتی ہے کہ مولانا تارک جمیل جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی پوری دنیا کے لئے پوری عمت کے لئے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اس کرونا وبا سے نجات دلا دیں اور وہاں پہ ٹیلی تھون کمیونکیشن جو ہوتی ہے جس میں وزیراعظم فنڈ جمع کر رہے تھے تو وہ اس وقت دعا مانگ رہے تھے انہوں نے وزیراعظم کی تعریف بھی کی ان کے لئے دعا بھی کی لیکن وہاں پہ کچھ اینکرز بیٹھے ہوئے تھے اور تقریباً اگر آپ اس پروگرام کو دیکھیں جو چار پانچ دن پہلے ٹیلی تھون ہوا تھا اے آر وائے پہ تو اس میں تقریباً سارے وہ اینکرز بیٹھے تھے جن کو لفافہ اینکر کہتے ہیں اور تقریباً سارے وہی بیٹھے ہوئے تھے جن کی عمران خان کی تعریف پہ جب ہو رہی تھی کیا ہے لٹرم پٹرم انہوں نے ظاہر ہے بندہ جذبات میں جب دعا کرتا ہے تو آپ لوگ اس چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے میڈیا کو بلیم کیا ہے لیکن یہ نہیں دیکھ رہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو بھی کوئی فرشتہ نہیں کا انہوں نے کہا ہم سارے گناہ گا رہے ہیں ہم سارے بغیرت ہیں ہم سارے پتہ نہیں کیا کیا ہیں انہوں نے تو اپنے بارے میں بڑا کچھ کا لیکن وہ چیز نوٹ نہیں ہو رہی بس یہاں میڈیا باچہ سلامت بنے ہوئے ہیں اگر کوئی دو باتیں کرتا ہے تو بس میڈیا جناب سر پہ چھڑ جاتا ہے تو ایک اتنے زبردست سکولر ہیں اتنے ریسپیکٹ ہیں ان کی اور ایک تبلیغی جماعت کے ایک بڑے سکولر ہیں یار آپ ان کو مطلب ان پہ الزام لگا رہے ہیں انہیں تو ہر دور میں ہم نواز شریف جب وزیراعظم تھے ان سے بھی ملاقات کرتے تھے ان کے لئے بھی دعا کرتے تھے یہ تو ایک تبلیغی گروپ کے ایک انتہائی معصوم انسان ہے جس کو لوگ فضول بدنام کر رہے ہیں اور میڈیا دیکھیں میڈیا نے اتنے بڑے سکولر کو بلا کے ایک چھوٹے سے بندے کے سامنے انہوں نے معافی مانگ لی لیکن ان کا ظرف چیک کریں وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ چھوٹا بندہ ہے بڑا بندہ ہے انہوں نے کہا ہے یار اگر بات پوری لگی ہے تو مجھے معاف کر دو کتنی بڑی بات ہے لیکن شرم آنی چاہیے ان لفافہ جو یہ انکرز ہیں شرم آنی چاہیے اور میرے دوست جو یہ دیکھ رہے ہیں میں ریکویسٹ کر رہا ہوں یہ میں ویڈیو اس لئے نہیں بنا رہا کہ آپ شیئر کریں اور کوئی بندہ پیسے کمائے لیکن پلیز اس کو شیئر کریں اس کو سپریٹ کریں یہ حمد میر ہو گیا یہ کوئی دو تین جو اور لفافے بیٹھے ہوئے تھے مطلب یہ کیا چیز ہیں ان کی اوقات ہی کیا ہے جو اتنے بڑے سکولر کی بیستی کرتے ہیں یہ کوئی مزاق ہے کیا ہم نے مولانا تاریخ جمیل کو بچانا ہے اور ہم نے ان کو اس چیز کو شیئر کر کے بچانا ہے کہ ان لوگوں کے پروگراموں کا بائیکارٹ کریں ان کو بلانا کیا ان کے ساتھ بات بھی نہ کریں شرم ان کو آتی نہیں ہے مطلب مولانا فضل اور ایمان صاحب کے درنے میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں جس ساری دنیا کو پتا ہے کہ یہ مولانا نہیں ہے یہ ڈیزل چور ہے اور ادھر بھی بیٹھ جاتے ہیں نواز شریف کے پاس بیٹھ جاتا ہے شرم ان کو آتی نہیں ہے اور ادھر مولانا صاحب یقین کرے میں تبلیغ میں نہیں ہوں نہ تبلیغی ہوں لیکن ان لوگوں کی وجہ سے ہم نے نارمل اپنے مولانا صاحبان کو بدنام کیا ہوا ہے تبلیغی گروپ میں نے دیکھے ہوئے آج تک کسی تبلیغی نے کسی کے ساتھ بدتمیزی نہیں کی آپ ان کو گالیاں دیں کچھ بھی کریں وہ بیچارے ہس کے آپ کو جواب دیتے ہیں ہم یقین کریں ایسے ان انڈویشول ان کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتے لیکن ان کا اٹیچوڈ آپ نے کبھی دیکھا ہے کتنے طریقے سے ملتے ہیں کتنی دعائیں کرتے ہیں لیکن ہم لوگوں محقل نہیں ہے اور پتہ نہیں کب آئے گی تو میرے دوستوں ہم نے مل کے مولانا صاحب کی کمپین چلانی ہے کیونکہ وہ آجز بندہ ہے وہ کبھی نہیں کہے گا کہ میری کمپین چلائے وہ اللہ کے سامنے بیٹھ کے اللہ سے ہی دعا کرے گا تو ہم نے ایک اپنے ہیرو کو اصل ہیرو تو ہمارا یہی ہے نا ہم نے اپنے اس ہیرو کو بچانا ہے جو اسلام کو پھیلا رہا ہے جو اسلام کی اچھی شکل دکھا رہا ہے اور یہ لوگ فضول میں ان سے مافیاں دلوارے ہیں اور بدنام کر رہے ہیں مجھے تو اتنا غصائے ہوئے کہ میرے سامنے تو آمد بیر میں کہتا ہوں کہ ڈانلڈ ٹرم سے بڑے عوضے پہ ہو جائے تو میرے سامنے آ جائے تو یقین کریں میں اس کی بیزیتی پر کسر نہیں چھوڑوں گا پلیز یہ چیز پھیلائیں اور اس کو مطلب اس کو بتائیں کہ مولانا صاحب سے ہم کتنا پیار کرتے ہیں یہ کوئی تمہاری طرح کوئی عجیب و غریب وہ نہیں ہے انسان یہ بہت بڑی شخصیت ہے بہت بڑی شخصیت ہے تم نے تو کیا ریپورٹنگ بھی پتہ نہیں کیے کہ نہیں دو نمبر ریپورٹنگ کرتے رہتے ہو وہ اللہ کا بندہ ہے سکولر ہے بھئی تھوڑی سی اس کی عزت کر لیا کرو یہ کوئی مزاق نہیں ہے تو بس تھوڑی سی کرونا کے بارے میں بتانا تھا احتیاط کریں کرونا کے سلسلے میں اور اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے اور اللہ تعالی مولانا طریق جمیر صاحب کو صحت بھی دے اور ان کو اسی طرح اور ترقی دے جس طرح وہ اسلام کے لیے ماشاءاللہ محنت کر رہے ہیں تو اگنی الڈ نیوز کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے تینکیو بیر مچ